قریش کے سربر آوردہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمانی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لئے اسلام کی دعا فرمائی اللہم آئیز الاسلام بی احد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر بن الخطاب یعنی خدایہ اسلام کو ابو جہل یا عمر بن الخطاب سے معزز فرما مگر یہ دولت تو قصہ میں ازل نے عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھ دی تھی ابو جہل کے حصے میں کیوں کراتی اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانسار بن گیا یعنی عمر بن الخطاب کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا تاریخ و سیرت کی کتابوں میں عمر کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر عرباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب حضرت عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بدل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے راہ میں اتفاقا نعیم بن عبداللہ مل گئے ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں فوراں پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے وہ قرآن پڑھ رہی تھی ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے لیکن آواز ان کے کان میں پڑھ چکی تھی بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی بولی کچھ نہیں انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبا ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا بولی عمر جو بن آئے کر لو لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا ان الفاظ نے حضرت عمر بن الخطاب کے دل پر خاص اثر کیا بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ان کے جسم سے خون جاری تھا اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیئے اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی زمین و آسماء میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں وہ غالب اور حکمت والا ہے ایک ایک لفظ پر ان کا دل مروب ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار پکار اٹھے یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے حضرت عمر بن الخطاب نے آستان مبارک پر پہنچ کر دستک دی چونکہ شمشیر بکف تھے صحابہ کو تردد ہوا لیکن حضرت حمزہ نے کہا آنے دو مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر کلم کر دوں گا حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آئے ہو نبوت کی پر جلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا نہایت خضو کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں صحابہ نے آپ کے نعرے میں آپ کا ساتھ دیا